تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف کی نیب بیدم پیشی لیگی رہنما کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پولیس کی بھاری نفری میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر موجود ہے نیب کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے لیکن میاں شہباز شریف کہاں گئے ہیں یہ اہم سوال ہے شہباز شریف موڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر نہیں ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے ایسا کہا گیا نیب اہلکاروں کو خادم عالی کی تلاش ہے کیا شہباز شریف رپوش ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے چونکہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے نیب کی ٹیم یہاں پر موجود ہے اور تلاش کیا جا رہا ہے صرف ایک شخص کو جس کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض احمد ریاض آپ بتائیے گا کہاں گئے میاں محمد شہباز شریف کچھ پتہ چل پایا ہے جی نیب کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت جو تبتیشی ٹیم ہے وہ گاڑی سمید جو ان کی ریاض گاہ کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ لیڈیز جو ہے نیب کی جو لیڈیز اہلکار تھی وہ بھی یہاں پر آئی تھی وہ بھی تین لیڈیز اہلکار جو ہیں وہ بھی گھر کے اندر گئی ہیں دیکھنے کے لیے کہ شہباز شریف واقعی اندر ہیں یا نہیں چونکہ عزمہ بخاری صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ گھر کے اندر موجود نہیں ہیں مسلم لیگ نون کے کارکونوں کا بھی یہی باز کا کہنا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر موجود ہے نیب کی ٹیم اس وقت اندر موجود ہے ان کی تبتیشی ٹیم کے علاوہ تین جو لیڈیز اہلکار ہیں وہ بھی اس وقت گھر کے اندر موجود ہیں مریم غورنگزیب صاحبہ بھی وہ اس وقت گھر کے اندر موجود ہیں عزمہ بخاری ملک احمد وہ بستہ اہم لوگ اس وقت میرے شباز شریف جو نائنٹی سکس ہے جو میرے اکم میں ان کا گھر ہے وہاں پر موجود ہیں مریم غورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ چھ بج کر پانچ منٹ پر باہر آ کر میڈیا سے جو ہے وہ باتچیت کریں گی چونکہ چھ بجے کے قریب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیم ہے نیب کی وہ بھی باہر آ جائے گی لیکن اب یہ دیکھنا ہے پولیس ان نے تمام جو ایریا ہے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے جو اس شہرہ جس پر میں موجود ہوں دونوں طرف سے جو ہے وہ بیریئر لگا کر سڑک جو ہے وہ بلوک کر دی گیا اور پولیس کی بھاری نفری بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے مسلم لیگ نون کے کارکن جو میرے اکم میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تقریب 6 سے 7 لوگ ہیں اور وہ نیب کے خلاف نارے بازی بھی گائے بگائے کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے جو ذابطے ہیں وہ ہم نہیں مانتے اس طرح کے نارے بازی بھی ان کا سلسلہ جاری ہے لیکن مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کے چیروں سے اتمنان ضرور نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی شاید شباشری جو ہے وہ دھر کے اندر موجود نہیں ہے وہ روح پوش ہو چکے ہیں لیکن اگر جب تک نیب کی ٹیم باہر نہیں آ جاتی اس وقت تک حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اندر ہیں یا نہیں لیکن مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں عزمہ بخاری ان کا دعبہ ضرور ہے کہ وہ گھر کے اندر موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو موجود ہیں امیہ شباشریف کی رہائشگاہ کے بلکل باہر اور وہاں سے آنکھو دے کا حال ہمیں بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو کارکنان موجود ہیں جو رہنما موجود ہیں وہ بھی خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور عزمہ بخاری نے مریعہ مورنگزیب جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ میاں شہباشریف اپنے گھر پر موجود نہیں ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بلکل مطمئن نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اب جب نیب کی ٹیم میاں شہباشریف کے گھر سے باہر آتی ہے تو پتہ چلے گا کہ میاں شہباشریف کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے یا پھر یہ جو دعویٰ کیے جا رہے ہیں ان میں تقویت نظر آتی ہے اب اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا شہباشریف نے برطانیہ سے پاکستان واپسی پر اعلان کیا تھا کہ وہ پوری قوم کے ساتھ مل کر کرونا کی وبا کا مقابلہ کریں گے لندن سے واپسی پر انہوں نے کیا گفتگو کی تھی آپ کو یاد دلا دیتے ہیں پوری قوم کے ساتھ مل کر انشاءڈا ہمیں اس کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی انشاءڈا کمال مہربانی سے پوری قوم اس پر دیتے ہیں اور یہاں پر میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا میرا ہمارے خاندان کا برنا جینا اس ملک کے ساتھ تو آپ نے سنا کیا کہنا ہے میاں شہباز شریف کا جب وہ وطن واپس پہنچے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بطور رزاکار پوری قوم کے ساتھ مل کر میں اس وبا کا مقابلہ کروں گا کرونا وائرس کی وجہ سے واپس آئے تھے میاں محمد شہباز شریف اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بطور رزاکار پوری قوم کے ساتھ مل کر میں اس وبا کا مقابلہ کروں گا پوری قوم کے ساتھ مل کر اس وبا کے خلاف لڑوں گا میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا لیکن آج حالات بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں عطا تارر نون لیگ کے رہنماں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں عطا تارر صاحب آج جب پیش ہونے کا کہا گیا میاں شہباز شریف پیش نہیں ہوئے اب ان کی قانونی پوزیشن کیا بنتی ہے نیپ کی ٹیم اس وقت موجود ہے لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف گھر پر موجود نہیں ہے آپ کیا کنفرم کریں گے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اور جس تیزی سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے معیشت کے حالات ہیں تو شہباز شریف صاحب کی رہائشگاہ کو ان حالات میں چاروں طرف سے پنجاب پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے نیپ کی ٹیم اندر موجود ہے اور ایک اٹھائیس مئی کا دستخط شدہ اریسٹ وارنٹ ان کے پاس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج پیش ہوتے یا نہ ہوتے اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ آج سے کئی دن قبل جو ہے وہ سائن ہو کے انہوں نے رکھا ہوا تھا تو اس میں بدنیتی اور نیب نیازی گٹ جوڑ کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ چاہے ترجمانوں کی میٹنگ ہو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں وہ چاہے شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنسز ہوں وہ شیزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنسز ہوں ہم نے اس زمن میں لہور ہائی کورٹ میں اپنی بیل پیٹیشن کل جو ہے وہ دائل کرتی تھی آج اس کی سماعت نہ ہوتے کی وہ کل بارہ بجے سارے کباسی صاحب کا بینچ ہے جہاں وہ فکس ہوئی ہے ہیئرنگ کے لیے اور ہمارا کیس میرٹ پہ ہے کیونکہ ہم 133 دن کی قید کاٹ چکے ہیں کباس شریف صاحب کو پانچ اکتوبر 2018 کو گرفتار کیا گیا اور اساسو والے کیس جس میں یہ گرفتاری عمل میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کیس کے حوالے سے پوچھ کچھ پی کی گئی اور اس کی بقاعدہ انکوائری کا بھی آغاز کیا گیا 133 دن وہ قید میں رہے پھر بیل پر باہر آئے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کیس میں ایک شخص کی دوبارہ گرفتاری کیسے ممکن ہے اور ان حالات میں شباز شریف صاحب جب تعاون کر رہے ہیں پچھری پیشی پیپ باوجود اس کے کہ کرونا وائرس پیجی سے پھیل رہا تھا شباز شریف صاحب پیش ہوئے آج جو ہم نے تحریری جواب جمع کر آیا اس تحریری جواب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نیاب کے سات افتروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے آپ کے پرمیسز میں یہ تیری سے پھیل رہا ہے ہم ویڈیو لنک پہ آویلیبل ہیں سکائپ کا بقاعدہ اڈریس دیا گیا کہ یہ سکائپ اڈریس ہے آپ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے اور تاں تفصیلی جواب ایک ایک سوال کا جواب جو ہے وہ جام وہاں جمع کر آیا گیا مگر یہ بنیتی پر مملی سارے ایکشنز ہیں اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اتا تارار صاحب کرونا کے خلاف نون لیگ کی فورس کو وہ لیڈ کریں گے میا صاحب نے یہ کہنا تھا لیکن اب غائب کہاں ہو گئے ہیں کیا روپوش ہو گئے ہیں میا صاحب نہیں دیکھئے غائب ہونے کی بات بالکل نہیں ہے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں ہمارا آدھ آدھی پارٹی انہوں نے بند کی یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے یہ جو فاشسٹ حکومت ہے جس کا سو ارب کا بی آر ٹی سٹے آرڈر پہ چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس حکومت کا فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا وہ کہتے ہیں کہ جس کو راز میں رکھا جائے وہ سٹے آرڈر پہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جانگر خان سرین صاحب اور خسیل مختیار صاحب یہ آرکھ کینجل کے لیے محضم ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وزیراعظم نے سبسیڈی دی اور ایک سپورٹ کی اجازت بھی محضم صاحب نے سبسیڈی دی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم ڈاچکے کھڑے ہیں حمزہ شہباز صاحب کو تقریباً فال ہو گیا ہے ہماری آدھی پارٹی جیل کاٹ آئی ہے اگر یہ اپوزیشن کو ایک ایک کر کے بند کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں مگر اس کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے ہم ڈاچکے ان کا مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ بالکل سیاسی انتقام پر اترا ہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت اور اس وقت ہم نے دیکھے آتے ساتھ ہی تجاویز دیں کرونا وائرس کی حوالے سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو انٹرس ریٹ کی قیمتوں میں کمی ہو مہنگائی پر قابو پانا ہو ایکنومک پالیسی ہو ہم نے ہر ایک ایک پوائنٹ پر ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی لیکن اتا تارر صاحب آپ کو ہم بتا دیں کہ ابھی قابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ انیس سو پچاسی سے لے کر آج تک جتنی بھی سبسیڈی دی گئی ہے اس کی تحقیقات ہوں گی اور جو لوگ ملمس ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا میرے علم ہے ضرور کیا جائے مگر ایک بہت بنیادی سوال یہ ہے کہ سبسیڈی دینا جس سال ایکسپورٹ کی اجازت دینا باوجود اس پاتھ کے کہ پتا ہے کہ قلت ہے جس پر جو آپ کی مقامی مارکت ہے اس میں تیمتیں آسمان تک چلی جائیں اور آپ کے اپنے ہواری آپ کے اپنے قابینہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں ان سالوں میں اور انیس سو پچاسی میں بڑا فرق ہے یہ تو کریبنل نیگویجنس ہے نا جی یہ دودھ کا دودھر پانی کا پانی ہو جائے گا جس دن یہ ریپورٹ آئی تھی ہمیں پتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب میں یہ اخلاقی دورت نہیں ہے کہ وہ اپنے وزراء کو سزا دیں اکنامی کافیس دیویجن کی ملسکی خسرو بختیار تاپ کو دے دی گئی اور جانگیر خان ترین صاحب کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا سو عرب کی چوری ہے پچھلے سالوں میں سرپلس تھا تو ایکسپورٹ کی گئی سرپلس تھا تو باہر بھیجی گئی پوری دنیا میں آپ کے پاس سرپلس کموڈٹیز ہوتی ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ معاملہ بہت فرق ہے اس ایک سال کی تحقیقات علیدہ گونی چاہیے تو ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھتے اور عمران خان صاحب کی انا کی تسکین چلیئے نیب نے یہ کام کیا ہے اور نیب کی ترجمانی ان کے ترجمان کرتے رہے ہیں جزاد اکھر صاحب کرتے رہے ہیں شباز گل صاحب کرتے رہے ہیں اچھا عطا صاحب صاحب نے اس گرفتاری کا پہلے بتا دیا تھا تو یہ بالکل غیر قانونی ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے اچھا شیخ صاحب نے تو یہ کہا کہ اپنی سیاسی وسیرت سے ابھی ہمارے سے یہ ان کی بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی سیاسی وسیرت سے انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ نیب تارزن بننے جا رہا ہے یہ خیر ایک الگ بات ہے لیکن یہ بتائیے گا تارز صاحب آپ چونکہ ان کے لیگل کاؤنسل ہیں سب سے زیادہ اہم شخصیت ہیں آپ سے سب سے زیادہ ان کا رابطہ ہوگا میاں شہباز شریف کا آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ ابھی پڑی دل میں پتا چل جائے گا جی آپ سب کلیر ہو جائے گا مگر جیسے میں نے کہا کہ اس گرفتاری کو مفترض کرتے ہیں ہمارا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے کالو جسی سماعت ہونی ہے تو ہم اس گرفتاری کا سمجھتے ہیں کہ قانونی جواز بھی کوئی نہیں ہے اخلاقی جواز بھی کوئی نہیں ہے اور یہ فستائیت کی انتہا ہے اور یہ سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے قائد حسیٰ خلاف کو اور اس وقت نیب کی ٹیمیں گھر میں داخل ہو گئی ہیں ترج کیا جا رہا ہے چادر چادر دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے تو اس طرح معاملات نہیں چلا کرتے اور ہم بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں اور یہ نیب اور نیازی گھٹیوڑ کا ہم مقابلہ کریں اچھا لیگلی آپ کیا پوزیشن لے سکتے ہیں اور کیا اس ٹرینڈ لے سکتے ہیں آپ لیگلی ہمارے پاس آپشن موجود ہے ہم کل تک کی پروٹیکٹیو بیل کے لیے بھی اپلائے کرتے ہیں کل ہماری پری اریسٹ کی ریگلر ہیرنگ کے لیے کاؤسلس اشیو ہو گئی ہے بارہ بجے ہمارا کیس لگا ہوا ہے تو لیگلی ہمارے پاس کل تک کیلیے پروٹیکٹیو بیل کی بھی آپشن موجود ہے تمام آپشن زیر غور ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو لیگلی پورا فائٹ آؤٹ کریں اچھا آپ اب ان اٹھارہ گھنٹوں کے لیے کیا کریں گے چونکہ کل بارہ بجے تک کے لیے آپ کے پاس کیس لگا ہوا ہے اپسن پروٹیکٹیو بیل کی موجود ہوتی ہے اور اس کی پریسنٹس موجود ہیں تو ہم تمام لیگل آپشنز رے کر رہے ہیں اور ابھی ہماری لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس سے مشاورت بھی جاری ہے تیاری بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اچھا عطا تارہ صاحب آخری سوال کے جواب دے دئیے گا کہ کیا نیب جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا یا شہباز شریف کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا تو اس موقع کے اوپر جب انکوائری چل رہی ہے تو ان کو وہ نیب تو گرفتار تو کر سکتی ہے نا نہیں دیکھئے میں نے آپ کو جس طرح پہلے عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب پچھلی پیشی پر خود پیش ہوئے دو گھنٹے وہاں موجود رہے تمام سوالوں کے تفصیلی تحریری جواب جمع کرائے گئے اس سے پہلے 2018 دیچمبر میں اسی کیس میں دورانے حراست پوچھ گٹھی گئی تو اس گرفتاری کا کیا جواز ہے جب ایک شخص آپ کی حراست میں 133 جن رہا تو کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ یہ انکوائری اس پر انیشیٹ ہو گئی ہوئی تھی اور اگر ان کا خیال تھا اگر یہ عدم تعاون کو سائد کر رہے ہیں تو پھر یہ ارس وارنٹ آج کی تاریخ میں سائن کیوں نہیں ہوا یہ 28 مئی کو سائن کیوں ہوا ہے تو یہ بدنیتی پر مبنی ساری کاروائی ہے اور یہ نیاب نیازی گھٹیوڑ کا ایک اور شاکسانہ ہے اور ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور ہم اس سے بلکل گھبرانے والے نہیں ہیں ہماری پارٹی متحد ہے اور یہ اب اپنی آٹا چینی چوری کو چھپانے کے لیے اس طرح کے اقزامات جو ہیں یہ بلکل کام نہیں آئیں گے کل جو کرونا وائرس کے حوالے سے پوری قوم کو دوبارہ کنفیوز کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ اب اپنے رحم و کرم پہ ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے تو یہ حکومتیں اس طرح نہیں کرتی ہوتی تو یہ بلکل ناکام ہو چکی ہے حکومت اور اس دوران جب بجٹ اجلاس آنے والا ہے قائد حضر اجلاس کو گرفتار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجرمانہ فیل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آتا تارال ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف نیب سے مکمل تعاون کر رہے ہیں کچھ نیب افسران میں کرونا وائرس کی تذیخ ہوئی ہے شہباز شریف اسکائپ پر نیب سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں حکومت نون لیگ کے خلاف انتقامی کاروائی پر اترائی ہے عمران خان کو اپنے لوگوں کو سزا دینے کی اخلاقی جورت نہیں ہے ہم نیب نیازی گڑ جوڑ کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں رانوما نون لیگ اترائر جو ان کے لیگل کاؤنسل بھی ہیں ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ گھنٹے ابھی باقی ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ درخواست دائر کی جائے پروٹیکٹیو بیل کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کل ہمارا کیس بھی ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے لیکن آج کی جو کاروائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بلکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے انہوں نے کہا کہ آج اگر گرفتاری ہونی تھی میاں شہباز شریف کی تو اٹھائیس مئی کو وارنٹ پر ان کے سائن کیوں ہوئے یہ سب بدمیتی پر مبنی ہے عطا تارڑ کا ایسا کہنا ہے اور ایسے میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ انیس سو پچاسی سے تمام شگر ملز کو سبسڈی چینی کی برامدات کی تحقیقات ہوں گی وفاقی کابینہ نے اہم فیصلہ کیا ہے صرف شہباز شریف ہی نہیں سلمان شہباز کو بھی پکڑ کر لائے جائے گا سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے کیا ان کا کہنا تھا اس بارے میں آپ کو سنواتے ہیں اور یہ کیسز جو ہے آج اس سے بڑا فیصلہ ہو گیا کیابینٹ میں کہ انیس سو پچاسی سے تمام شگر ملے جتنی لگی ہے اور جتنی شگر ایکسپورٹ ہوئی ہے جتنی سبسڈی لی ہے اس کے خلاف جو بات میں کہتا تھا آج کیابینٹ نے منظور کر دی ہے ایف آئی اے ایف بی آر سی بی اے کریں گی انہیں قانون کی عدالت میں پیش کریں گی تمام شگر مل ماس کیا گا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فلورنگ والوں کے خلاف بھی کاروائی کی میں نے تو یہ ساری باتیں پہلے کہا چکا ہوں کسی اور آدمی سے لے لے میں نے تو پہلے دن جس دن وہ آیا میں نے کہا غلطی کی اس نے سوچا لاشوں کے ڈیر ہوں گے اس نے سوچا قبریں کم پڑ جائیں گی اس نے سوچا کہ جناب علی لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اس نے سمجھا کہ وہی سودہ تال ہو جائے گی کہ جو یہ اپنے آپ کو ہیرو بنایا گا وہ زیرو ہو گیا ہے اب جو مرضی کر لے جو مرضی کر لے لیکن جی کا جانا ٹھہر گیا ہے مریم اور انگزیب اس وقت گفتگو کر رہی ہیں سنتے ہیں سب سے پہلے تو آج محمد شباز شریف صاحب نے نیب کے دفتر میں جانا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل صدر پاکستان مسلم لیگ نون شباز شریف صاحب نے لہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی کہ یہ جتنی نیب نیازی گٹ جوڑ کی کاروائی ہے یہ سب بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور سیاسی انتقام کے اوپر مبنی ہے اور کیونکہ یہ نفیریس ایجنڈاز جو ہیں جو نیب نیازی گٹ جوڑ کے اس سے پوری قوم اس وقت واقف ہے تو یہ پٹیشن کی گئی ہائی کورٹ کے اندر آج وہ پٹیشن کل کے لیے دیویجنل بینک دیویجنل بینچ لہور ہائی کورٹ میں مقرر ہوئی ہے اور آج نیب کو جب مقرر ہو گئی تو شباز شریف صاحب نے نیب کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ بتایا کہ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ نیب کے افسران کو بھی اس وقت کرونا پوزیٹیو ہو گیا ہے اور کیونکہ وہ کینسر سروائیور ہیں جس کی وجہ سے وہ نیب میں نہیں ہوں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کل ان کی پٹیشن لہور ہائی کورٹ میں مقرر ہو گئی ہے اور اس سے پہلے جو کیس ہے شباز شریف کے اوپر وہ گندہ نالا صاف پانی آشیانہ چھپن کمپنیاں کبھی زلزلے کے پیسے جھوٹ سے جھوٹ سے جھوٹا الزام جو تراشی اور نوٹنگ کی پچھلے دھائی سال سے جاری ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے لیکن ہر جھوٹے کیس کے باوجود ہر نیب نیازی گٹ جوڑ کے سیاسی انتقام کے باوجود شباز شریف قانون کے سامنے پیش ہوتے رہے نیب کے اندر پیش ہوتے رہے ایک دفعہ نیب کو بتایا کہ وہ کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکتے اس کے بعد وہ پیش ہوئے کروائی کا حصہ بنے اور تمام تمام اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو یہاں کارکون آئے ہوئے ہیں موڈل ٹاؤن میں اس وقت کرفیو نافذ ہے اور آپ لوگ اپنے کیمروں سے دکھا سکتے ہیں کہ جو اس وقت تشدد کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے اوپر اور خواتین کے اوپر اس وقت لاتھی چارج کیا جا رہا ہے یہ ہے نیب نیازی گٹ جوڑ اور یہ سب کچھ عمران صاحب کے حکم کے اوپر ہوتا ہے شباز شریف آج تک تمام کاروائی تمام سوال نامے تمام نیب کے نوٹسز پچھلی پیشی پہ بھی پیش ہوئے جب ان سے سوال ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے ہیں یہ سوالوں کی نویت تھی اور اس کے بعد نوٹنگ کی گئی کرائے کے ترجمانوں کی طرف سے ہر پیشی پہ ہر سوال نامہ شباز شریف نے جمع کر آیا اور پوری کاروائی کا وہ حصہ بنے اور جب لہور ہائی کورٹ میں کل مقرر ہوئی پیشن شباز شریف صاحب کی اور اس میں لکھا ہے واضح طور پہ کہ یہ تمام کاروائی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے جب کل وہ ڈیویجنل بینچ کے سامنے مقرر کی گئی اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ کل ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے اور جب ہائی کورٹ میں پیشن چلی گئی تو آج جو سرکس لگا ہوا ہے جتنا نیب کی یہاں کاروائی ہو رہی ہے عمران صاحب کے حکم کے اوپر وہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں عمران صاحب کے حکم کے اوپر ہو رہی ہیں اور وہ کیوں کیونکہ کوئی حکمت عملی نہ لائک نہ اہل اور چور وزیر آزم کے پاس موجود نہیں چینی چوری رپورٹ نیب چیئرمن نوٹس لیتے ہیں وہ نوٹس کدھر جاتا ہے عمران صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوتے عمران صاحب طلب کیوں نہیں ہوتے عوام کا چینی چور وزیر آزم کسی کو جرت نہیں اس کو پیش کرنے کی کسی میں جرت نہیں اس کو ہوت لگانے کی وزیر آلہ پنجاب جنہوں نے پاکستان کی عوام کا چینی چوری کی جنہوں نے تین عرب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کے چوروں کی جیبوں میں ڈالے ان کو کوئی طلب نہیں کرتا ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے فورنزک ہو رہا ہے آج شباز شریف کو گرفتار کرنے نیپ کی ٹیم آئی یہ تمام وہ سرکس ہیں وہ حرکتیں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون اچھی طرح جانتی ہے یہ بدنیتی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بدنیتی جو ہے یہ جو جتنی نیپ کی کاروائیاں ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہیں یا نالائکی پر مبنی ہیں ایک سو تیتیس دن شباز شریف حراست میں رہے نیپ کے عقوبت خانے میں رہے کون سے ایسے سوال تھے جو ایک سو تیتیس دن میں نہ ہو سکے ایک روپے کی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی لیکن آج کا سرکس کیوں لگایا گیا کیونکہ اس وقت ملک کے اندر کرونا کا رسپونس شباز شریف کی گرفتاری ہے اگر ایک نیپ کے نوٹس پہ نہ جانا اس کا مطلب گرفتاری ہے تو یہ سیاسی انتقام ہے یہ جان بوجھ کر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے چینی چوری سے اور کرونا کے خلاف آپ کی کیونکہ کوئی حکمت عملی موجود نہیں کرائے کے ٹٹو جو آپ لوگوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو بریف کیس لے کر پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ کرائے کے ترجمان لوٹے اور ٹٹو آپ لوگوں کو ملنے ہی نہیں آپ لوگوں کو ہاتھ ہی نہیں آنے کیونکہ جن کی ہر منٹ وفاداری بدلتی ہے آج آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے سیاسی مخالفین کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کے لیے شباز شریف نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اور کارکن ان ہتھ کنڈوں سے ان سرکسوں سے ان کا مقابلہ کرے گی چیرمن نیب کان کھول کے سن لے کہ اگر نیب کی ٹیم شباز شریف کو گرفتار کرنے آئی ہے تو پاکستان کی عوام بنی گالا عمران خان کو گرفتار کرنے جائے گی جس نے پاکستان کی عوام کی چینی چوری کی ہے پاکستان کی عوام جو پاکستان کی عوام کی محشت پہ ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان کی عوام کو بیروزگار کیا گیا تئیس فورن فنڈنگ اکاؤنٹ تلبی کوئی نہیں مالم جببہ تلبی کوئی نہیں ہیلیکاپٹر کیس تلبی کوئی نہیں بلین سنامی نے سلمانی ٹوپی پینلی تلبی کوئی نہیں چینی چوری ہو گئی تلبی کوئی نہیں گرفتاری کوئی نہیں کوئی فورنزک نہیں کیونکہ جب احکامات وزیر آزم ہاؤس سے آتے ہو کرونا کے پیشنٹ مر رہے ہیں وینٹی لیٹر موجود نہیں جھوٹ بولا جاتا ہے ہر روز جھوٹ بولا جاتا ہے پاکستان کی عوام کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے اور اس ڈیفلیکشن کے لیے اس ڈائیورجن کے لیے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آج آج یہ سرکس لگائی گئی کہ ٹی وی سکرینز پر ان کی نا اہلی نہ دکھائی جائے جو ان کی نا اہلی نالائکی اور چوری کی وجہ سے پاکستان کی عوام سزا بگت رہی ہے وہ نہ دکھائی جائے یہ آج پولیس جو شہر کے اندر کرفیو لگا کر امپلیمنٹ کرنے تھے آرڈرز یہ تمام چیزیں کرنی تھی آج عمران نزید صاحب کے اوپر لاتھی چارج کارکنوں کے اوپر لاتھی چارج تشدد یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا جائے لیکن پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا نہیں جا سکتا اور ابھی آپ کے کیمرو کے سامنے ابھی آپ کو کیمرو کے سامنے یہ سرکس واپس جاتا دکھائی دے گا شباز شریف صاحب آج شباز شریف صاحب آج شباز شریف کو آج نیپ کے دفتر جانا تھا ماریہ مورنگزیب کا یہ کہنا ہے شباز شریف کی پرڈیشن لار ہائی کورٹ میں مقرر ہو گئی نون لیگ کے کارکنان پر لاتھی چارج کیا جا رہا ہے ماریہ مورنگزیب کا ایسا کہنا ہے ہر پیشی پر شباز شریف نے جواب جمع کر آیا ہے ہائی کورٹ میں پرڈیشن کے بعد یہاں سرکس لگا ہوا ہے ماریہ مورنگزیب کا یہ بھی کہنا ہے یہ تمام چیزیں عمران خان کے کہنے پر کی جا رہی ہیں چینی سکینڈل پر عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ایسے کون سے سوالات تھے جو 133 دن میں پوچھے نہ جا سکے ماریہ مورنگزیب نے چرمن نیپ کو دھمکی بھی دی ہے شباز شریف کو گرفتار کیا گیا تو عوام عمران خان کو گرفتار کرنے بنی گالا جائیں گے یہ تمام در صورتحال ہے اس وقت میاں شباز شریف کے گھر کے باہر جہاں مریم اور انگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں تو اس وقت ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ اب نیپ کی ٹیم یہاں سے خالی ہاتھ جاتی ہے یا میاں شباز شریف ان کے ساتھ ہوتے ہیں سماغنگرمائی دے ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیا نیپ کی ٹیم ابھی بھی میاں صاحب کے گھر میں موجود ہے یا وہاں سے واپس روانہ ہو گئی ہے ابھی نیپ کی ٹیم جو ہے وہ میاں شباز شریف بیر کے اندر سے باہر آئی ہے اور نیپ کی ٹیم جو ہے وہ خالی ہاتھ یہاں سے لوٹ گئی ہے نیپ کی ٹیم کو میاں شباز شریف بیر کے اندر سے نہیں مرے اور یہی وجہ تھی کہ کلے ہی مسلمی مینو کے کارگوے کو یہ علم تھا کہ وہ نہیں ہے لیکن نیپ کی ٹیم کے ازرائے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیپ کی ٹیم کیا ٹیم کا علم تھا اور انہوں نے شرک اختوں کے لیے یہ سارا بخشی ہے موسیقی سیئر ریاض احمد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے ہمیں خبر دی کہ نیپ کی ٹیم یہاں سے خالی ہاتھ روانہ ہو گئی ہے تقریباً ایک گھنٹے میاں شہباز شریف کے رہائشگاہ کے اندر موجود تھی نیپ کی ٹیم لیکن وہاں سے خالی ہاتھ ہی اس کو روانہ ہونا پڑا آپ تک نہیں لگا سکے کہ کسی سرکاری خزانے کو نقصان کوئی مس یوز آف اتھارٹی کسی قسم کی کمیشن کسی قسم کی کرپشن جب ثابت نہیں ہوئی تو یہ تمہارا نیپ نیازی گٹ جوڑ کا لکی رانی سرکس جو ہے وہ حرکت میں آگے تمہیں آگے ہے اور میرے آخری بات کہ اگر آپ جرت ہے نیپ چیئرمن کے اندر میں چیلنج کرتی ہوں نیپ چیئرمن کو اگر جرت ہے اگر کسی قسم کا قانون نافذ ہے اس وقت ملک کے اندر کہ میاں شہباز شریف یہاں پر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا تھا بات وہ بات سچ ثابت ہوئی چونکہ نیپ کی ٹیم کو خالی ہاتھ یہاں سے لوٹنا پڑا لیکن بڑی بڑی باتیں آج مریم اورنگ زیب نے اپنی صحافیوں سے گفتگو میں کہی ہے اسی پر بات کرتے ہیں سینئر رہنوما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بڑی دھمکی دی ہے آج تو چیرمن نیپ کو کہ میاں شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے نیپ کی ٹیم آ گئی ہے اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر ایک ٹیم بنی گالا بھی جائے گی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے اوپر کیا کہیں گے آپ اس پہ تو ہسی آ سکتی ہے اور تو کوئی نہیں یہ ہمیشہ سے اداروں پر حملہ کرتے ہیں قانون سے بچتے ہیں بھاگتے ہیں عادی سے زیادہ خاندان تو ان کا اشتہاری ہے مفرور ہے اور یہی حرکتیں کرتے ہیں پہلی بات کہ نیپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں نیپ ایک خود مختار آزاد ادار ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن ان کی یہ پولٹیکل جو باتیں ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے جو ہو رہا ہے کہ آپ پتانگ اڑانے کے جرم میں تو نہیں کر رہے نا انہوں نے اربو روپے کی کرپشن کی ہے جالسازی کی ہے انہوں نے تئیس جالی کمپنیاں ان کی سامنے آئی ہیں ان کے جو اٹھارہ اٹھارہ ہزار پی پر ملازمین تھے ان کے بینک اکاؤنٹس میں جس طرح سے اربو پیسے آیا ہے جو ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوا ہے یہ سارے ٹی ٹی کے ساری چیزیں تو اس کا تو انہیں جواب دینا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولٹیکل باتیں کر کے در ادھر نکل جائے مفرور ہو جائے ماضی میں ہوتا ہوگا اب ایسے تو نہیں ہو سکتا اب تو انہیں جواب دینا ہے اور دیکھیں آپ اس میں حکومت نے ایک مثال بھی قائم کی ہے یہ جو کہتے ہیں انہیں تھی کدھر حکومت والے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہمارے آپ دیکھیں پنجاب کے اندر وزیروں نے ریزائن کیا نیپ کے سامنے پیش ہوئے ادھر فیڈرل میں وزیروں نے ریزائن کیا نیپ کے سامنے پیش ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا وزارت چھوڑی الگ ہوئے ادھر آپ حال دیکھیں مفرور ہیں سارے باہر چلے گئے ہیں اب وہ سارے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بیمار نہیں ہے وہ چلے گئے باہر وہاں جا کے ان کے بیٹے وہاں پہ دو مفرور ہیں دونوں سمدھی ہیں مفرور ہیں پورا ٹبر وہاں پہ مفرور یہ بھاگتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں اداروں کے اوپر باتیں کرتے ہیں یہی ان کی پوری تاریخ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے مریم جو بول رہی ہے کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہمیشہ سے یہی ان کا وطیرہ رہا ہے اسی قسم کی یہ حرکتیں کرتے رہے اچھا اچھا فیصل جاویز صاحب بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں آج مریم اورنگ زیبنروں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ترجمان ہیں وہ کرائے کے ٹٹو ہیں اس پر کیا کہیں گے یہ بلکل بوکھلات ہے ساری بہت زیادہ بوکھلات ہے جب انسان غلط نہیں ہوتا ہے تو ایسی باتیں نہیں کرتا ہے لیکن جب انسان غلط ہوتا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ پتانگ اڑانے کے لیے کے جرمیں نہیں ان کو پکڑ رہے ہیں انہوں نے اربو اور ایک ہی کرپشن کی ہے ملک کو لوٹا ہے غریب کو غریب کیا ہے باید جدادیں بنائی ہیں ٹیٹیاں کی ہیں انہوں نے اومنیاں کی ہیں انہوں نے بیرون ملکہ ساتھ سے بنائے ہیں انہوں نے اس ملک کو دیوالیا کیا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے یہ فسرے ہیں ایسے ہی نہیں فسرے ہیں اور اس پر یہ آکے بیانبازی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ کلیر ہے کہ بوکھلات کا شکار ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے ان کے پاس اجھے ٹیکنیکل جواب ہو نیب میں پیش ہو اپنا عدالتوں میں پیش ہو جواب دیں جس طرح سے امران خان کو انہوں نے پلٹیکل وکٹمائزیشن کا جب نشانہ بنایا پینامہ کے پے جب امران خان نے آواز اٹھائی تو یہ عدالت میں لے گئے اب امران خان نے عدالت کو برا برلا تو نہیں کہا اس وقت وزیر حکومت بھی ان کی تھی ان کو بھی کچھ نہیں کہا امران خان نے کہ جی یہ کیا امران خان نے ایک ایک چیز کا جواب دیا جا کے حالانکہ اس پیسے پہ جو کہ باہر انہوں نے حلال کمائی کی اور بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر کے آئے اس پہ انہوں نے ساتھ سے زیادہ دستویزات دی ایک ایک پائی کا انہوں نے ان کا آڈٹ ہوا انہوں نے حساب دیا اور عدالت سے سرخرو نکلے اس کے پیرالل جب ان پہ کیس تھا پینامہ کا اس میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ آج تک یہ نہیں دے سکے کہ یہ ان کی جو جدادیں ہیں اس کا ایک ڈاکومنٹ نہیں دے سکے یہ دو چیزیں انہوں نے دیئے ہیں کسری خط جالی وہ ٹرس ڈیڈ وہ بھی جالی تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی چیزوں کے جواب دیں ڈیٹا دیں کیونکہ یہ غلط ہیں تو یہ مفرور چھپ سے پھرتے ہیں نا گرفتاری دیتے ہیں اگر دے بھی دیں جواب بھی دیتے ہیں تو یہ معاملات ٹیکنیکلی نویت کی ہیں سیئی اچھا اچھا فیصل صاحب یہ بھی یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ میاں شہباز شریف آج نیب کو بھی اور پولیس کو چکمہ دے گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں وہ ملے نہیں ہیں نہیں پتا جی نیب جانے اور وہ کیونکہ یہ نیب اپنا کام کر رہا ہے ہمیں بالکل بھی نہیں پتا اور نیب ایک خودمختار ازاد ادارے اپنی طرح سے جو بھی وہ فلسلہ کر رہے ہیں لیکن میں تو بات کر رہا ہوں مریم اورنگزیب کی اس پریس کانفرنس کی اوپر جی جی آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل جو باتیں یہ وکٹمائزیشن کی باتیں کر رہی ہیں وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس میں ہماری ابھی حکومت کو تقریباً اکیس بائیس مہینے ہوئے ایک کوئی بتا دے ہمیں کہ ہم نے کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناو خیبر پختون خواہ میں اس سے پہلے پانچ سال ہماری حکومت یہ اب سات سال ہوگی سات سالوں میں ایک ہمیں بتا دے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کسی کو نشانہ بنایا میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی آپ کو بتا رہا تھا وہ وہ تھی جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جو عمران خان کی اوپر انہوں نے کیس چلایا تھا جس سے عمران خان ترخرو نکلے تھے عدالت سے عمران خان نے ایک ایک چیز کا جواب دیا تھا تو ان کو چاہیے کہ یہ جواب دیں ہمارے وزراء نے جواب دیا ہیں ہمارے فیڈرل منسکر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھاگنا نہیں چاہیے ان کو جواب دینا چاہیے فیصل جاویز صاحب بہت شکریہ آپ کا موقع بھی سامنے آیا وزیر عظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں میاں محمد نواز شریف کی تصویر کا بھی آج خوبز کابینہ ارکان نے شکوا کیا کہ نواز شریف ملک کا بیڑا غرق کر کے باہر سیر سپاٹے کر رہے ہیں سامنگ رمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہے عباس شبیر جب سے تصویر وائرل ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کی تو اس کے بعد یہ کابینہ کا پہلا اجلاس تھا کیا ڈسکس ہوا اس تصویر کو لے کے دیکھیں فواد یہ کابینہ کا جو اجلاس ہے یہ ساڑھے پانچ گھنٹے جاری رہا یہ لمبا ترین اجلاس تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت رہا اس میں چینی سکینڈل سے لے کر گندم سکینڈل پر آج بات ہوئی انیس سو پچاسی سے اب تک جو شوگر سکینڈل ہیں اور جو ملے ہیں ان کے آرڈٹ کے اوپر سٹیٹ بینک ایف بی آر اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈائریکشن جاری کیے گئے ساتھ ساتھ جب میاں نواز شریف کی جو لنڈن سے تصویر آئی ہے اس پر تفسرہ ہوا تو وزیراعظم عمران خان بولے کہ ان لوگوں کو شرم نبی نہیں آتی کہ یہ علاج کے بہانے پاکستان سے باہر گئے ہیں اور سیرو تفری کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے پھر جب گندم سکینڈل کی بات آئی تو فواد چودری مراد سعید شیخ رشید اور فیصل وافڈا نے آج کابینہ کی میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا کہ چینی سکینڈل کے بعد جو گندم سکینڈل ہے اس کو بھی فوری طور پر اس کو انکوائر کیا جائے اس کی انکوائری رپورٹ مکمل کر کر اس کو پبلک کیا جائے بڑا خوشگوار محول تھا آج کابینہ کی اجلاس میں جس میں بجٹ کے اوپر وزیراعظم کو بریف کیا گیا میاں نواز شریف کی تصویر کے اوپر موجودہ سیاسی صورتحال پر وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور ساتھ ساتھ جو کفاشواری مہم ہے اس کے تحت آج ایسی بھی وہاں پر بند رہے کھانا بھی پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر کسی کو نہیں ملا تو ایک لونگس ترین علاستہ اور اس میں بڑی کھل کراڈ ڈیبیٹ ہوئی جس میں انیس سو بیسر محول کو بتایا کہ انیس سو پچاسی سے جو شوگر ملے ہیں اس وقت کی بنی ہوئی ملوں کا آڈٹ اس سے متعلقہ جو سبسیڈی ان کو آج تک دی گئی ہے اس حوالے سے کمپلیٹ یہ شیخ رشید اس سے پہلے میں مطالبہ کر چکے ہیں اور آج انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ دورایا کہ آپ کو اس وقت سے اب تک جو جو گڑبر جہاں جہاں ہوئی ہے اس کو انکوائر کروانا چاہیے اور اس کو بھی پبلک کر دینا چاہیے گندم رپورٹ کو پبلک کرنے کا آج وزیراعظم نے اس ادلاس میں واضح طور پر ہدایت کی ہیں پھر بجٹ جو آ رہا ہے اس پر وزیراعظم کو تفصیلی طور پر بریف کیا گیا ٹیڈی دل کے حوالے سے انڈی ایم اے نے بریف کیا کروانا کی صورتحال پر بریف کیا تو یہ آج لمبا ترین ادلاس تھا جس میں میاں نواز شریف کی تصویر پر جب تفسر آیا تو وزیراعظم نے بڑے پرجوش انداز میں کہا کہ یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایسی تصاویر باہر سے یہ بیشتے ہیں علاج کے بہانے گئے ہیں میڈیکل رپورٹ دکھا کر یہ باہر گئے ہوئے لیکن وہاں پر سیر سو پارٹے کر رہے ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی ہمارے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمیں بتا رہے تھے نواز شریف کی تصویر کا آج تذکرہ بھی ہوا کابینہ کے ارکان نے شکوا کیا کہ نواز شریف ملک کا بیڑا غرق کر کے باہر سیر سپارٹے کر رہے ہیں اس پر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی لاہور میں شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے آنے والی پولیس ٹیم اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نظیر کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں سمجھ رمائندے محمد قربان ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قربان بتائیے گا کیا کچھ ہوا وہاں پر جی دلکو پچھتن مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نظیر پہنچے یہاں پر شہباز شریف کی رہائش کا جہاں پر پولیس نے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا بیریر لگا کر راستے بند کیے ہوئے تھے جس پر خواجہ عمران نظیر کارکنوں اور پولیس کے درمیان خاصی دھکم پیل ہوئی جس کے انتیجے میں خواجہ عمران نظیر زمین پر بھی گر گئے بعد میں کارکنوں نے انہیں پانی لاکر پلایا اور رانہ مشہود کی سفارش پر انہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی رانہ مشہود تب آئے باہر اور انہوں نے کارکنوں سے اپیل کی کہ پر امن رہیں ہم نے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے لڑائی بلکل نہیں لینی اور ابھی تک آپ ہمارے اگلے حکم کا انتظار کریں ٹھیک ہے محمد قربان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے لہور میں شہباز شریفی گرفتاری کے لیے آنے والی پولیس ٹیم اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نظیر کے درمیان دھکم پیل ہوئی تو نون لیگ کے رہنما اس وقت خواجہ عمران نظیر پولیس میں دھکم پولیس اور خواجہ عمران نظیر کے درمیان دھکم پیل ہوئی مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نظیر زمین پر بھی گرے کارکنان کی طرف سے خواجہ عمران نظیر کو پانی بھی پلائے گیا اور جب پریس کانفرنس کر رہی تھی مریم اور انگزیب تو انہوں نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ موڈل ٹاؤن میں اس وقت کرفیو نافذ ہے ہمارے کارکنان پر تشدد کیا جا رہا ہے موڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نون لیگی رہنما رانہ مشہود بھی کارکنان کو ٹھنڈا کرنے میں لگے رہے کیا کچھ ہوتا رہا وہاں پر آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں تو نون لیگ کے رہنما رانہ مشہود یہ کہہ رہے تھے کہ کارکنان چونکہ وہاں پر جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بزدل اعلیٰ جب سے آئے ہیں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ کرونا نے شہباز شریف کو بنقاب کر دیا ہے آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بزدل اعلیٰ ہیں اور آلے شریف اور شہباز شریف صاحب کا آپس کا معاملہ ہے پہلی چیز دوسری چیز صاحب حاضر فرماتے ہیں انتر سال کا ہوں کینسر کا مریض ہوں اس وقت جناب مجھے تو معافی رکھو مجھے تو کرونا وائرس سے ڈر لگتا ہے ان کو علووں کی بہشت اور اہمکوں کی جنت کے مزدار کسی نے جناب یہ لارا لگا دیا کہ کرونا وائرس پاکستان میں اتنا پھیلے گا کہ موجودہ حکومت اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب مینج نہیں کر سکیں گے پھر یہاں پر قومی حکومت بنے گی جناب اور آپ کے سر کے اوپر تاج سجا دیا جائے گا یہ بیوکوف آدمی جناب وہاں سے بھاگے ہوئے آئے آگے سے آ کے دیکھا تو جناب یہ فوراں بیٹھ کے کورنٹائن میں انٹرنیشنل نیول پہ کرونا وائرس کا کورنٹائن پیریڈ ہے چودہ دن انہوں نے چودہ سو دنوں کا کورنٹائن پیریڈ لیا ہوا ہے جب سے آئے ہیں یہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکل رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورونا وائرس کی وبا نے اور کچھ نہیں کیا نا پوری دنیا میں تو پاکستان کے اوپر یہ احسان کیا کہ اس شہباز شریف صاحب کو کمز کم پہ نکاب کر دیا اور میں نے ان کا نام ڈالا تھا بزدلِ حالہ حقیقتن ثابت ہو گیا اور آج کا دن تو موہر لگ گی میرے اس الزام اور میرے اس لکب کے اوپر سب سے بڑی خبر کہ میرے شہباز شریف آخر گئے تو گئے کہاں نیب اہلکاروں کو خادم حالہ کی تلاش کیا شہباز شریف رکوش ہو گئے ہیں یہ اہم سوال ہے نیب کی ٹیم میرے شہباز شریف کے گھر سے خالی ہاتھ ہی لوٹ گئی شہباز شریف گھر پر نہیں ملے نیب کی ٹیم کو یہاں سے روانہ ہونا پڑا تقریباً ایک گھنٹے سے زائد نیب کی ٹیم میرے شہباز شریف کی رہائشگاہ نائنٹی سکس ایچ موڈل ٹاون میں موجود تھی موجود رہی اور دیکھتی رہی کہ میرے شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں یا نہیں لیکن یہاں سے میرے شہباز شریف نہیں ملے اسی وجہ سے نیب کی ٹیم کو یہاں سے خالی لوٹ نہ پڑا تو ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے احمد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد ولی صاحب موڈل ٹاون سے تو میرے شہباز شریف نہیں ملے ایک گھنٹے تک نیپ کی ٹیم نے تگو دو کی لیکن ان کو خالی ہاتھی یہاں سے لوٹنا پڑا لیکن ایک اور رہائشگاہ جو جاتی عمرہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ریڈ ہوگی وہاں پر بھی سرچ کیا جائے گا بہت مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ وہاں پر ہوں گے اب ٹی وی پر خبریں چل چکی ہیں کہ نیپ کی ٹیم جاتی عمرہ روانہ ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے گھنٹہ تقریباً لگتا ہے وہاں پہنچنے میں تو اتنی دیر میں تو اگر وہاں سے انہوں نے کہیں اور جانا تو وہ کہیں اور نکل جائیں گے میں نہیں خیال کہ نیپ کو وہاں بھی کوئی کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ یہ تو کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ لاہور میں اس وقت ہیں بھی یا نہیں ہیں لیکن احمد علی صاحب یہ تو کہنا پڑے گا نا ویسے تو گھر سے نکل نہیں رہے تھے اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے ہیں ہاں جی انہوں نے اپنا بندبست کر لیا کہیں غائب ہو گئے انہیں پتا تھا کہ آج ریڈ ہوگی کیونکہ انہیں وہ شور تھے کیونکہ انہوں نے اس لیے اپیل دائر کی تھی اور یہ جو اتاولہ تاریل جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے پہلے سے ہی وارنٹ گرفتاری جو ہے اٹھائیس تاریخ کے انہوں نے سائن کروا کے رکھے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ نیب نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے آج اگر شہباز شریف وہاں پر نیب میں جاتے وہاں پیش ہوتے تو آج ان کی گرفتاری یقینی تھی تو اب وہ لا پتہ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا بندبست کیا ہے کہ وہ کہیں محفوظ جگہ پر پہنچیں کیونکہ کن ان کی پیشی ہوگی ادھر عدالت میں ان کی ہیرنگ ہوگی جہاں پر ان کی جو عبوری زمانت کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے تو شاید ان کو امید ہے کہ وہاں سے ان کی زمانت ہو جائے گی اس وجہ سے وہ گھر سے غائب ہو گئے ہیں اور اس وقت نہیں پتا کہ وہ کس رہائشگاہ پر موجود ہیں ان کے گھر ڈیفینس میں بھی ہے موڈل ٹاؤن میں بھی ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں شہر میں تو وہ کسی کوئی علم نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں موجود ہیں اچھا احمد ولی صاحب یہ اچھی بات آپ دے گی یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو دیکھنے والے کو بتا دیے گا کتنے گھر ہیں میاں شہباز شریف کے لاہور میں تیکھیں ایک تو جاتی عمرہ کا گھر ہے دوسرا یہ موڈل ٹاؤن میں ان کے گھر ہیں پھر ایک موڈل ٹاؤن میں بھی ان کا گھر ہے حمزہ شہباز شریف کا جو ہے ایک گھر ہے دیفینس میں حمزہ شہباز شریف کا ایک اور گھر ہے یہاں پہ پی سی ایس آئی آر میں ان کا ایک اور گھر ہے کنال بینک میں جہاں سے یہ شفٹ ہو کے تہمینہ دورانی جو ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی ایک گھر لے کے دیا ہوئے دیفینس میں کیونکہ انہوں نے وہاں سے پرانا گھر اپنا بیج کر تو دیفینس میں چلے گئے ہیں دیفینس کے مختلف بلوکس میں ان کے گھر ہیں جاتی عمرہ کا ان کا شہباز شریف کا الگ سے گھر ہے وہاں پر ایک بڑا ان کا ایریا ہے جہاں پر فارم ہاؤس بھی ہے اور شہباز شریف اور عباس شریف نواز شریف ان کے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس کے اوپر ہٹ کے انہوں نے اپنے گھر بنائے وہاں پر تو میرا نہیں خیال کہ ان کو جو نیب کی ٹیم ہے ان کو کوئی کامیابی ہوگی کہ وہ جاتی عمرہ سے جا کر وہاں پر ڈھونڈ لیں تو میرا خیال ہے کہ نیب کو یہ چاہیے کہ وہ انتظار کریں کہ کل ہائی کورٹ ان کا کیا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا احمد ولی صاحب کے نیب کی جانب سے بھی پیغام دے دیا گیا احمد شہباز شریف کو آج کی کاروائی کو اگر دیکھا جائے تو جی بلکل پیغام تو مل گیا ان کو نیب جو ہے وہ تو سیٹن ہے کہ انہوں نے گرفتاری کرنی تھی اور نیب یہ بھی چاہ رہی تھی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ عبوری زمانت حاصل نہ کر سکیں اسی لئے انہوں نے آج ریٹ کی اور آبیسلی انہیں یہ خدشہ تھا کہ شاید شہباز شریف جو ہیں وہ نیب میں آج وہاں پیش نہ ہوں کیونکہ زمانت کے لیے اپلائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی گرفتاری جو ہے نہ ہو سکے وہ گرفتاری سے بچ سکیں تو نیب جو ہے وہ اپنا پورا ایکشن کر چکی ہے فلحال ان کو کامیابی نہیں ہوئی اب دیکھیں کہ اگر جاتی عمرہ میں وہ کس قسم کی کاروائی کرتے ہیں اگر وہاں پہ شہباز شریف موجود ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیں گے لیکن بڑا مشکل ہے کہ جاتی عمرہ میں اس کے امکانات بالکل آپ نے جیسے کہا کہ اس کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں کہ میاں شہباز شریف جاتی عمرہ میں بھی موجود ہوں ظاہرہ خبریں چل گئی ہیں ان کے علم میں یہ بات آئی ہوگی تو اس وجہ سے وہاں پر موجود نہیں ہوں گے اور آپ نے کہا کہ تقریباً آدھے گھنٹے سے پینتالیس منٹ کی وہاں پر ڈرائیو بھی ہے یہاں سے لے کر نیب کو وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت لگے گا شہباز شریف نے خود پر لگے الزامات اور کرپشن ثابت ہونے پر ماضی میں کیا کیا دعوے کیے تھے آئیے آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں اگر شہباز شریف کے خلاف ایک بھیلے کی پرنچن نکل آئے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا اگر ان تینوں ادوار میں اگر میرے خلاف سرویر کیس نہیں کشور کیس نہیں اگر قیامت تک میری ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے تو قوم کا ہاتھ اور میرا دھرے بان میرا دھرے بان اگر میرے خلاف کسی بھی منصوبے میں ایک دھیلے کی کرپشن نکلے میں اگر زندہ نہ رہا تو قبر سے میری لاش نکال کر کمبے پٹان گے یہ ماضی کے بیانات تھے میاں شہباز شریف کے جو انہوں نے دیے اور ابھی بھی آپ کے بتائیں کہ پہلے موصوف لوگ ڈاؤن کا بہانہ کر کے چھپے رہے پھر اپنے ملازم میں کرونا نکال کر چودہ دن کے لیے قرنطینہ ہو گئے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے لکھا کہ تنگ آ کر نیب والوں نے کہا کہ آپ تکلیف نہ کریں ہم ہی آ جاتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ نیب والوں میں کرونا ہے نہ آئیں شہباز گل نے لکھا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو لندن سے کرونا کے خلاف لڑنے آئے تھے تو پہلے موصوف یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میرا دامن صاف ہے ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن میں نے نہیں کی ہے شہباز گل کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے موصوف لوگ ڈاؤن کا بہانہ کر کے چھپے رہے پھر اپنے ملازم میں کرونا نکال کر چودہ دن کے لیے قرنطینہ ہو گئے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے ٹویٹر پیغام دیا ہے لکھا تنگ آ کر نیب والوں نے کہا کہ آپ تکلیف نہ کریں ہم آ جاتے ہیں اب کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ روپوش ہو گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں چونکہ نیب کی ٹیم کو یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا ہی پڑا ہے احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر احمد ولی صاحب کی جانے جاتے ہیں احمد ولی صاحب جب میاں شہباز شریف اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ان کا دامن بلکل صاف ہے ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی ثابت اگر ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے تو پھر آئیں نیب کا سامنا کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں وہ یہ تو ان کی پولٹیکل سٹیٹیجی ہے آج دیکھیں کہ جس طرح سے نیب نے وہاں پر ریڈ کیا اب ان کو مایوسی ہوئی ان کو وہاں پر نہیں مل سکے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خوشی سے گرفتاری تو نہیں دینا چاہتا آپ دیکھیں کہ وہ کرونا کے ڈر سے وہ گھر پہ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو مجھے کرونا ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے نیب نے جو انکواری کرنی ہے مجھ سے سکائپ پہ کرنے تو بہتر بھی یہ ہوتا کہ اگر نیب سکائپ پہ کر لیتا تو میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ آپ جو کوئسشن کرنے تھے ان کو آپ کر لیتے اگر گرفتاری کی ضرورت پڑتی تو آپ گرفتار کرتے لیکن میرا خیال ہے نیب نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی انہوں نے وارنٹ گرفتاری بھی نکالے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ آپ ان کو ان کے گھر جا کے ان کو اریسٹ کیا جائے اور یہاں نیب کے دفتر میں رائے جائے جو بھی تفتیش کرنی وہاں تفتیش کی جائے تو اب یہ ایک آنکھ مچولی چل رہی ہے اویسٹی جو سیاستدان ہے کمرزمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے ہیں ان سے بھی اس پر کومنٹ لے لیتے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب ساری صورتحال آپ کے علم میں ہے آج جو نیب نے کاروائی کی ہے اور میاں شہباز شریف یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ کا کومنٹ کیا ہے اس کے اوپر میرے خیال یہ ہے جی کہ نیب کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک بات کہ شہباز شریف بیمار ہیں اور کرونا کے دن ہیں اور وہ اگر جنرلی بیماری کی وجہ سے وہ میڈیکل سیٹیفیکٹ دے رہے ہیں یا وہ اطلاع دے رہے ہیں تو ایسی اطلاع تو اگر عدالتوں میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دی جائے تو جج سہبان اس نرخواست کو سن لیتے ہیں یہ نیب کے پروسیکیوٹر سہبان جو ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ مقدس لوگ تو نہیں ہو گئے کہ ان کی توہین ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک ٹائم پر نہیں آیا اگلے تو دو دن بعد آ جائے اور پھر وہ کونسا ایسا ریفرنس ہے جو آپ نے باقی سارے ریفرنسز مکمل کر دی باقی انکواریاں ساری مکمل کر دی اور اب اس کو ابھی مکمل کرنا ہے اور آج ہی مکمل کرنا ہے ایسی کونسی انکواری کونسے سوالات تھے آپ کے تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح جا کے نوٹسز دینا یا گرفتاری کے لیے پہنچ جانا مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب وہاں سے چلے گئے تھے یا نہیں ملے یا انہوں نے ان کو قائل کیا ہے کہ آپ لوگ جائے میں پیش ہو جاؤں گا لیکن یہ وطیرہ درست نہیں ہے یہ وطیرہ درست نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ نیپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا قمر زمان کائرہ صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اور ابھی ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساس سے آٹھ دیکھتے رہیے سامنہ